موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمسلین نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد محترم ناظرین کرام آئیے قرآن کریم جو حضرت عثمان تیسرے خلیفہ راشد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا جو تحریر کیا گیا اس تعلق سے گفتگو کرتے ہیں ناظرین کرام یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں مرتب کرا دیا پھر کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ حضرت عثمان اس کام کو دہرائیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں جاننا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے جیسا کہ اس سے پہلے اشارہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ نے اپنے طور پر قرآن کریم کے نسخے تیار کی تھی اور ان کا وہ ذاتی نسخہ تھا اس ذاتی نسخے کے اندر انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ان کے معنی و مفہوم ان کی تفسیر کچھ دعائیں کچھ فائدے کی چیزیں کچھ تدبر و تفکر سے جو چیزیں ان کو سمجھ میں آئیں اس کو نوٹ کیا تھا ایک بنیادی چیز تو یہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قرآن جمع کرنا تھا اس کے اندر مقصد صرف اوسف یہ تھا ایک فتنہ ایک خوف ایک دہشت تھی اس دہشت کی بنیاد پہ قرآن کو ایک جگہ کتابی شکل میں صورتوں اور آیتوں کی ترتیب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی سمام صحابہ اکرام کی موجودگی میں اسے مرتب کرنا تھا ایک ریکارڈ تیار کرنا اس تحریر کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ دیگر صحابہ اکرام کے پاس جو مسائف تھے وہ ناقابل اعتبار ہیں اس تعلق سے یہاں بحث نہیں تھی اسی طرح سے اس میں کوئی اور دوسری چیز نہیں تھی صرف اوسف اس کا مقصد یہی تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن جو جمع کیا گیا وہاں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس جو الگ الگ نسخے تھے ان نسخوں سے پریشانی آ رہی پریشانی کیا آ رہی تھے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو دین کی ذمہ داری تبلیغ کی ذمہ داری دشمنوں سے مقابلہ آرائی کی ذمہ داری اسلام کو دنیا کے اندر فائلانے کی ذمہ داری یہ صحابہ کے کندوں پہ آگئی اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ پورا قرآن ایک کتابی شکل میں اکٹھا تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اکٹھا تھیں اور آج کل کے زمانے کی طرح سے ایسا بھی نہیں تھا کہ باقاعدہ ایک کوئی مضبوط کورس ہو ایک کتاب ہو جسے شروع سے اخیر تک پڑھایا جائے لیمٹیڈ وقت میں اور تمام پڑھنے والوں کو وہی معلومات دی جائیں کوئی آپ کے ساتھ ہے آپ نے کوئی حدیث بیان کی ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ ہو کوئی چیز نہ ملے یا بعد میں مل جائے یا ہو سکتا ہے ایسی کوئی نوبت نہ آئی ہو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں تو صحابہ دین کی نشت و اشاعت کے لیے دنیا میں فیل گئے کوئی کوفہ جا کے آباد ہو گیا کوئی بسرہ جا کے آباد ہو گیا کوئی شام جا کے آباد ہو گیا کوئی مکہ اور کوئی مدینہ میں جا کے آباد ہو گیا جو لوگ مکہ اور مدینہ میں تھے ان کا مسئلہ تو صحیح تھا بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کے لیے خصوصی دعا کی تھی حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے قرآن فہمی سے متعلق دین کی فقاحت و سمجھ سے متعلق دعا کی تھی اور حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حدیث کے حفظ اور یاد رکھنے کے لیے اپنے دعا کی تھی ان دونوں صحابہ نے عبداللہ بن عباس نے مکہ اور ابو حررہ نے مدینہ کو اپنے لیے منتخب کیا جو مکہ اور مدینہ میں تھے ان کا معاملہ دوسروں سے الگ تھا مکہ اور مدینہ میں لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے یا صحابہ کی ایک اچھے خاصی تعداد تھی وہاں علم سیکھنے کے لیے اور مکہ اور مدینہ کی مسجدوں میں نماز کی فضیلت ہے تو بہت سارے مقاسد کے تحت ایک اچھی خاصی تعداد یہاں آیا کرتی تھی اب ظاہر ہے جتنے لوگ آئیں گے جس طرح کے لوگ آئیں گے سوالات پیدا ہوں گے ان کے جوابات صحابہ دیں گے اس میں بہت ساری چیزیں کھل کر کے لوگوں کے سامنے آئیں گے لیکن جو لوگ اپنے پاس موجود علم اپنے پاس موجود وہ تحریر اپنے پاس موجود قرآن کا وہ حصہ لے کر کے کوفہ بسرہ اور دیگر جگہ فائل گئے ظاہر ہے وہاں اتنے لوگ نہیں جائیں گے وہاں ان سے اتنے سوالات نہیں ہوں گے اگر ان کے یہاں کوئی چیز نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہاں کے لوگ ان سے وہ چیز جان نہیں سکیں گے ایسی صورت میں دقتیں ہوں گی چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مسحاف تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عراق چلے گئے تھے کوفہ چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے سکونت اختیار کی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے قاری قرآن تھے وہ شام میں جا کر کے رہائش اختیار کر لئے ایسے ہی ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جگہ چلے گئے ایک بنیادی وجہ یہ تھی تو پہلی بنیادی وجہ جو بتایا میں نے کہ الگ الگ مساحف تھے دوسرے یہ کہ صحابہ مختلف جگہ فائل گئے تیسری وجہ یہ تھی کہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نئے نئے قبائل آ رہے ہیں اسلام میں ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جن کی زبان عربی ہے بھی نہیں خاص کر کہتے ہیں عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو رہا ہے اور دیگر موالک فتح ہو رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں اختلاف کی بنجائش ہوتی ہے بعض جنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں عراق کے لوگ بھی آ رہے ہیں شام کے لوگ بھی آ رہے ہیں اگر عراق کے لوگ عبداللین مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیرت پہ چل رہے ہیں تو شام والے اور ابن نکاب کے تو اب ایسی صورت میں جب دون لوگوں کی مدبھیر ہوتی ہے اور کوئی کچھ پڑتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ایک اور وجہ جو سامنے آتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو کئی ناحیوں سے پڑھنے کی آزادی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے صحابہ آپ کے زمانے میں تو ایک ہی لہجے میں ایک ہی کی زبان میں قرآن کریم کو پڑھنا آسان نہیں تھا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر قبیلے کو یہ آزادی دی کہ قرآن ساتھ حرفوں پہ نازل ہوا آپ پڑھو تو یہ بھی چیز لوگوں کے لئے دققت کا ثمت تھی حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اختلاف ہو تو تم قرآن کے حرف کو لازم پڑھو یہ اسباب تھے صحابہ کے پاس الگ الگ مسائف کا ہونا الگ الگ انداز اور خروف اور قرآن کے ساتھ پڑھنا صحابہ کا مختلف جگہوں پہ فائلنا یہ ساری چیزیں مشکلات پیدا کر رہی تھی چنانچہ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک معلم قرآن پڑھاتا دوسرا معلم دوسرے صحابی کے قرآن کے مطابق قرآن پڑھاتا پڑھانے والوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن پڑھنے والے جو بچے یا جو لوگ ہوتے تھے جب ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کے اختلاف کو دیکھتے تو پھر اسی صورت میں اپنے اپنے اسازہ سے شکایت کرتے صورت حال یہاں تک ہو گئی کہ بعد ایک دوسرے کو غلط قرار دیتا ایک دوسرے کو برا بھلا کہتا اور یہ چیز عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک جب پہنچی تو ایک دفعہ انہوں نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کہ تم لوگ میرے سامنے اختلاف کرتے ہو غلطیاں کرتے ہو اور جو ہم سے دور ہیں جب یہاں اتنی غلطی ہے جبکہ یہاں کے لوگ بہت ساری چیزوں میں باہر کے لوگوں کے مقابل میں علم اتحاد اتفاق کے ناحیوں سے زیادہ ہیں تو وہاں تو زیادہ ہی اختلاف کا امکان ہو ایک بنیادی وجہ قرآن کریم کو پھر سے اثر نو مرتب کرنے کی یہ شکایت تھی یہ معاملہ تھا جب ان اسباب کی بنیاد پہ یہ اختلاف پیدا ہوا اور شکایت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی ناظرین کرام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت پہنچتی ہے تقریر کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کوئی ایک ایسی کتاب تحریر ہونی چاہیے جس پر سارے لوگ متفق ہوں اور اس قسم کے اختلافات جن اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہے اس سے باز آئیں ایسی کوئی تحریر ہونی چاہیے اس چیز کو امام ابودعود رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے اپنی کتاب مسائف میں ذکر کرتے ہیں ایک وجہ یہ تھی دوسری وجہ خضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے وفات چھتیس ہجری میں ہوتی ہے یہ ہے ارمینیا اور اذربائی جان کی جنگ میں شریک ہوتے ہیں سن پچیس ہجری میں اور اس جنگ میں شام اور اراق دونوں جگہ کے فوجی شریک ہوتے ہیں اس جنگ میں یہ شریک ہوئے چونکہ مسلمان ہیں اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب کے لوگ ہیں اگرچہ ان میں سے بہت سارے لوگ تابعی ہوں گے صحابی نہیں ہوں گے تو اس وقت جب یہ لوگ شریک ہوئے اور قرآن کریم ہر ایک پڑھتا تھا تو ایک دوسرے کی قیرت کو سن کر کے ایک دوسرے پہ جرہ کرتا نقد کرتا برا بھلا کہتا اور یہ چیز حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے کان میں ٹکرائی ابو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ایک خاص مقام انہیں رازدارِ رسول صاحب و صررِ رسول اللہ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا خاص مقام تھا چنانچہ جب انہوں نے یہ چیز سنی تو ایسی صورت میں ان کے ذہن میں خیال آیا اور یہ فکر مند ہوئے جنگ سے جب فارغ ہوئے تو پھر ایسی صورت میں ان کا خیال ہوا کہ کیوں نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو اس سے آگاہ کیا جائے اور اس سے بتایا جائے چنانچہ وہ وہاں سے باقاعدہ مدینہ کا رخ کرتے ہیں اور سوار ہو کر کے جاتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب وہ مدینہ جاتے ہیں تو اس موقع پہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو مخاطب کرتے ہیں کہتے ہیں یا امیر المؤمنین ادہی الامہ قبل ان یختلفوا فی الكتاب اختلاف اليہود والنصارا کہ امیر المؤمنین امت کو سنبھالیے قبل اس کے کیے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح سے یہ قرآن کے سلسلے میں اختلاف نہ کر بیٹھیں جب حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یہ مشورہ دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے کہا کہ اس مصحف کو مصحف عبی بکر کو ہمیں دے دیں ہم ان سے کئی نسخیں تیار کریں گے اور پھر ہم تمہاری امانت کو تمہیں لوٹا دیں گے پھر انہوں نے یہ بھیجا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک کمیٹی تیار کی ایک کمیٹی تشکیل کی جس میں تین قراشی تھے تین مہاجر تھے تین مکہ والے تھے اور ایک خزرجی تھے ایک انساری تھے ایک مدینہ والے تھے وہ چار لوگ کون تھے ان میں سے ایک عبداللہ ابن زبیر ہیں دوسرے سعید ابن آس ہیں عبدالرحمن ابن حارث ہیں اور اسی طرح سے زید ابن ثابت زید ابن ثابت عبداللہ ابن زبیر سعید ابن آس اور عبدالرحمن ابن حارث ابن حشام ان میں زید ابن ثابت انساری ہیں اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے زمانے میں قرآن کو اکٹھا کیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یہ چار لوگوں پر مشتمل جو ٹیم تیار کی تھی ان میں سے زید ابن ثابت جنہیں پہلے تجربہ تھا ان کو بھی شامل کیا تھا اور ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا خاص کر کے جو قریش والے تھے اِذَا اَخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدِ ابن ثابت فِي شَئِمْ مِنَ الْقُرْآنِ فَاَكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرْآنِ فَإِنَّمَا نَزَلَا بِلِسَانِهِمْ کہ قرآن کیا یہ نسخہ جو تمہیں تیار کرنا ہے جب اس تحریر میں تمہیں اختلاف رسم اور کتابت کسی لفظ کو کیسے لکھا جائے گا کس انداز میں لکھا جائے گا جب اس میں اختلاف ہو تو پھر ایسی صورت میں تم قریش کے حرف کو اختیار کرنا اس لیے کہ قرآن انہی کے حرف پہ نازل ہوا ہے چنانچہ ان لوگوں نے مصحف تیار کیا اس کے نسخے تیار کیے اور پھر جو اصل مصحف تھا وہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا اور پھر اس کی کئی ساری کوپیاں تیار کر کے ہر ہر علاقے میں اس کو بھیجا تھا یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کام شروع کیا اور اس کام کے تین کیا چیزیں پیش نظر تھی ان کے سامنے کیا چیزیں تھیں ان کے سامنے تین چیزیں تھیں پہلی چیز یہ کہ حضرت ابوبکر نے جو نسخہ تیار کیا تھا اس نسخے کو اصل بنا کر کے اس نسخے کو سامنے رکھ کر کے اس نسخے کی کئی ساری کوپیاں تیار کرنی کیونکہ یہی ریکارڈ تھا یہی اصل نسخہ تھا اور دوسرے لوگوں کے پاس جو نسخے تھے وہ اصل نہیں تھے لہذا وہ سرکاری نسخہ تھا اور یہ بھی سرکاری نسخہ ہے دوسرا پلان یہ تھا کہ جو کئی ساری کوپیاں تیار کر جائیں گی ان کوپیوں کو بڑے بڑے شہروں میں بھیجا جائے گا اور اختلاف کے وقت یہ ان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگا لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اس نسخے کا درجہ امام کا درجہ ہوگا کہ وہاں آ کر کے اختلافات ختم ہو جائیں گے تیسرا پلان یہ تھا کہ ان نسخوں کے علاوہ جتنے نسخیں مارکٹ میں ہیں چاہے وہ صحابہ کے ہوں یا اور بھی کسی کے ان تمام کو جلا دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا تاکہ اس قسم کے جو فتنے ہیں وہ فتنے رونما نہ ہوں اسی طرح سے آگے ذکرائے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کافیاں تیار کی اور ان کو الگ الگ شہروں میں بھیجا جو وہاں گورنل تھے ان کے پاس بھیجا بھیجنے کے ساتھ ساتھ مدینہ سے قررہ کو بھیجا ٹرینڈ جو تھے تجربہ کار جو تھے جو اس نسخے کے بارے میں گہرائی اور گرائی کے ساتھ جانتے تھے تاکہ یہ جا کر کے اسی کے مطابق سکھائیں اور پڑھائیں اور ظاہر ہے جب کوئی اس نسخے کے مطابق پڑھانے اور سکھانے والا ہوگا تو پھر فتنے اختلافات رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گے یہ کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوبیس ہجری کے آخیر یا پھر پچیس ہجری کی شروعات میں انہوں نے کیا چار لوگوں پر مشتمل اس ٹیم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ قرآن جمع کیا تھا ان کے جمع کرنے کا مقصد یہ اختلافات کو ختم کرنا تھا جو مختلف نسخوں اور اسی طرح سے ان نسخوں میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں آیتیں تھیں جو منسوق بھی ہو گئی تھی یا ان کی اپنی لکھی ہوئی چیزیں تھیں ان چیزوں سے امت کو جو اختلافات پیدا ہو رہے تھے ان اختلافات کو ختم کرنا تھا اسی طرح سے نس قرآنی جو اصل قرآن نازل ہوا تھا اس میں کسی بھی قسم کے خرد برد سے اسے پاک کرنا مقصود تھا اس لئے انہوں نے ایسا کیا تھا اور یہ جو اختلافات تھے یہ اختلافات جو لہجات اور مختلف چیزیں جو مختلف حرف پر نازل ہوئی تھی قرآن ان کا خاتمہ اصل میں مقصود تھا آئیے ناظرین کرام یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کونسا منحج وہ کونسا طریقہ اختیار کیا قرآن کریم کو نئے انداز میں مرتب کرنے کا تو اس لئے میں سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ جو نسخے تیار کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ اس میں اساس بنیاد یہ وہ نسخہ تھا جو حضرت ابو بکر نے تیار کر آیا تھا دوسری چیز یہ کہ اس کمیٹی کے براہ راست نگران مشرف ذمہ دار خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ ایک تو خلیفہ تھے اور دوسری بات یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خود کاتبین وحیمے سے اس لئے انہوں نے باقاعدہ اشراف کیا اور اشراف ہی نہیں کیا بلکہ گاہے بگاہے پوچھا کرتے تھے چنانچہ مساحف ابن ابی دعود میں ہے گاہے بگاہے جائزہ لیا کرتے تھے اگر ان کو کسی معاملے میں اختلاف ہوتا تھا تو اس کو عثمان رضی اللہ کے نام پہ تاخیر کرتے کہ جب وہ آئیں گے تو پھر اس مسئلے کو حل کیا جائے گا تیسری چیز یہ کہ یہ ہے جو کمیٹی تھی یہ کمیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رجوع کرتی تھی کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا تو ان سے وہ لوگ پوچھتے تھے چنانچہ عبداللہ ابن زبیر جو کی اس ٹیم کا ایک حصہ تھے صحیح بخاری میں ہے کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر قلتل عثمان میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہا کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان جو سورہ بقرہ میں ہے وَالَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا یہ آیت ہے اس تعلق سے انہوں نے پوچھا تو کہا نَسَخَتْحَلْ أُخْرَا دوسری آیت نے اس آیت کے حکم کو اٹھا دیا ہے منسوک کر دیا تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں فَلِمَا تَكْتُبَهَا أَوْتَدَاهَا پھر کیوں لکھ رہے ہیں اس کو اس کو نہیں لکھنا چاہیے تھا اس پر عبداللہ ابن زبیر سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا يَبْنَ أَخِي لَا يُغَيِّرُ شَيْعًا مِمَكَانِهِ میں کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے نہیں تبدیل کروں گا اگر ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں یہ حکم منسوک تھا یہ آیت باقی تھی تو عثمان کی یہ مجال نہیں کہ وہ جب ترتیب دے تو اس کو ہٹا دے چوتھی چیز یہ جو یہ لوگ لکھتے تھے یہ کمیٹی جو تحریر کرتی تھی یہ کمیٹی اپنی تحریر کو پختہ کرتی تھی دوسرے لوگوں کے سامنے ذکر کر کے دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس کی توفیق کرتی تھی اس کو پختہ انداز میں بنانے کی کوشش کرتی تھی چنانچہ مشہور صحابہ سے یہ ہے پوچھا کرتے تھے خاص کر کے جہاں قراتوں میں اختلاف ہو اس لئے نہیں پوچھتے تھے کہ قرآن کا حصہ یا نہیں قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے یہ معاملہ پہلے ہو چکا ہے یہاں اس لئے پوچھتے تھے قرآت کے سسلے میں جہاں اختلاف ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دفعہ کیسے پڑھا اور کس طرح ہونا چاہیے اس لئے وہ سوال کیا کرتے تھے تو یہ چیز بھی ملحوظ تھی اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا تھا پانچویں چیز یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ کے زمانے میں جو قرآن کا نسخہ تیار کیا گیا تھا اس میں احروف سبا کا لحاظ رکھا گیا تھا چنانچہ اس نسخے کے اندر رسم کلمات یعنی کلمات کو کیسے لکھا جائے گا اور اسی طرح سے کتابت کیسی ہوگی اس تعلق سے اس چیز کا خاص خیال لکھا جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآش کے حرف کے مخالف ہو چنانچہ وہ اس چیز کا خاص خیال لگتے تھے اور چونکہ ان کی تحریر میں نقطے نہیں تھے اعراب نہیں تھے اور اعراب اور نقطے نہ ہونے کی وجہ سے کئی طرح سے انہیں پڑھا جا سکتا تھا اس لئے اس نسخے میں اس چیز کا خیال رکھا گیا تھا اور اس چیز کو برتا گیا تھا چھتھی چیز جو اسے لجنہ نے خاص کر کے قرآن کریم کو تحریر کرنے کے ادبار سے خیال کیا تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی کلمے کو لکھتے وقت وہ ہو اس بات کا خاص دھیان دیتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جو تینوں قریش کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر کہیں کسی لفظ کے لکھنے میں کوئی دقت ہو کوئی بات ہو کوئی اختلاف ہو تو تم قریش کے حرف کو قریش کے لفظ کو قریش کے لہجے کو اختیار کرنا چنانچہ یہ لوگ اس چیز کا خیال رکھتے تھے خلاص کلام یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار کیا گیا تھا اس کا مقصد اختلافات کو ختم کرنا تھا اس کا مقصد جو لوگوں کے درمیان مختلف نسخے تھے ان نسخوں کو ختم کر کے قریش کے حرف اور حضرت ابو بکر نے جو رکھا تھا اس پہ باقی رکھنا تھا اس لئے انہوں نے چند چیزوں کا جو خیال لکھا تھا ان کو مختصرا ہم جان لیں ایک تو یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسخہ ان کے نزدیک اصل تھا دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمیٹی کے براہ راست نگران تھے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ لوگ کسی معاملے میں کوئی بات ہوتی تھی تو حضرت عثمان کی طرف رجوع کرتے تھے چوتھی چیز یہ کہ یہ خود قراءات کے باب میں مشہور صحابہ سے رابطہ کرتے تھے اسی طرح سے آخری عرضے میں جو سات حروف کا لحاظ رکھا گیا تھا اس کو بردتے تھے اور اختلاف کی صورت میں یہ ہے قریش کے حرف کا لحاظ کرتے تھے نادین کرام یہاں پر وقت ختم ہوا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہلالمین تو ہمیں قرآن فہمی اور قرآن کریم کا صحیح علم تا فرما آمین تقبل یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ٹو سکس پر